وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی قمیتی کا اجلاس وزیر داخلہ وزیر دفاع اور آلہ اسکری حکام کے شرکت ہم افغانستان میں آمنت چاہتے ہیں کوہش ہے کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو اجلاس میں گفتگو ہمارا حتمی مقصد پور آمن اور خوشحال افغانستان ہے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا بیان کہا کہ ضروری ہے کہ افغانستان اور خطے میں بہتری کے لیے لاحے عمل وحضے کیا جائے کالبان کی بھارت کو وارننگ کسی بھی فوجی مداخلت پر خبردار کر دیا بھارت کسی بھی قسم کی حرکت سے پہلے افغانستان پر چڑھائے کرنے والے ملکوں کا حشر دیکھ لے مستحق کام افغانستان کے تعاون کے لیے تیار ہے مولانا فضل الرحمن کا بیان کہا کہ جمعیت روز اول سے نیٹو کے حملوں کے خلاف تھی کابول ائرپورٹ پر امریکی فوج کی فائرنگ پانچ افراد ہلاک افراد افری کے بعد کابول ائرپورٹ کو بند کر دیا گیا افغانستان چھوڑنے کی کوشش تیارے سے لٹکے تین افراد گر کر ہلاک تیارے نے جب اڑان بھری تو جہاز کے پر اور پیئے سے تین افراد نیچے گر گئے ایڈمنیسٹیٹر مرتضی وحاب کے لیے بد انوانیاں روکنا چیلنج بن گیا مہمائل چارجڈ پارکنگ کرپشن کا گڑ بن گیا بلدیا کراچی بدھالی کا شکار ہو گیا پرجانی ٹون میں پولیس ہیلکار کی بلڈر کے گھر میں گس کر دھمکیا مسکورہ پولیس ہیلکار لینڈ مافیا کا سرغنا تصور کیا جاتا ہے کینٹونمنٹ بورٹ کلفٹن میں غیر قانونی تعمیرات کا سلسل آجارے متعلق افسران رہائشی پلوٹو پر تعمیرات کروا کر کروڑوں روپے بٹوڑنے میں مصروف اور کرونا کے وار سے بہتر افراد زندگی کی بازی ہار گئے سن میں مریضوں کی تعداد چار لاکھ بارہ ہزار سے تجاوز کر گئی